عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صرح پہ نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی پندھرمی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا حضرت سیدنا امام احمد نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن زید رضی اللہ تعالی نے اسے جو روایت کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے تاجدار رسالت سراپہ رحمت محبوب رب العزت عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل شعبان کی پندرمی شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور عداوت والے کے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے روایت ہے یہ نبی پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی پندرمی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی حروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت بخشوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ طلوعِ فجر تک فرماتا ہے امیر المومنین حضرتِ مولا کائنات علی المرتضی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم شعبان المعظم کی پندرمی رات اکثر باہر تشریف لاتے ایک بار اسی طرح شب برائت میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرتِ سیدہ دعود علیہ السلام نے شعبان کی پندرمی رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے اللہ عز و جل سے جو دعا مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی بشرتے کے دعا کرنے والا عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا جادوگر کاہن نجومی ظالم پولیس والا حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا گویہ اور باجہ بجانے والا نہ ہو پھر یہ دعا کی اللہم رب دعود اغفر لمن دعاکا فیہا ذہی اللیلتی او استغفرک او استغفرک فیہا یعنی اے اللہ عز و جل اے دعود علیہ السلام کے رب عز و جل جو کوئی اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے